پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلا رن سکور کرنے اور پہلی سنچری بنانے والے سٹائلیش ملے باز نظر محمد اپنے پورے کریئر میں صرف پانچ ٹیس میچز ہی کھیل پائے جس کی بنیادی وجہ نور جہان کے خوابند کا وہ چھاپا تھا جس دوران ان کا بازو ٹوٹ گیا اور پھر ان کا کرکٹ کریئر ختم ہو گیا قصہ کچھ یوں ہے کہ سن 1953 میں ملکہ ترنم نور جہان کے ساتھ ایک دوست کے گھر ڈیٹ مارنے کے دوران ان کے شوہر شوکت ریزوی نے چھاپا مار ڈالا اور اپنی جان بچانے کے لیے نظر محمد کو گھر کی پچیس فٹ اونچی کھڑکی سے پودنا پڑا اس دوران وہ اپنا بازو تروا بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے کرکٹ کے میزانوں سے آؤٹ ہو گئے یاد رہے کہ بعد ازاں نظر محمد کی کمی ان کی اگلی جنریشن یعنی ان کے بیٹے مدسر نظر نے پوری کی جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک مستقل حصہ بن کر کئی سال تک کرکٹ کھیلتے رہے کہتے ہیں کہ سن 1947 میں برے صغیر کی تقسیم سے پہلے ہی نظر محمد کی بیٹنگ کا شہرہ ہو گیا تھا نظر محمد کا شمار ان سٹائلیس بلے بازوں میں ہوتا تھا جو بالرز کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ہمیشہ اپنے نیچرل انداز میں کھیلتے تھے سن 1952 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ سٹیٹس ملا تو امید تھی کہ اسے نظر محمد کے تجربے اور صلاحیت سے بہت فائدہ ہوگا ہنیم محمد کی دریافت سے انہیں ایک اچھا اوپنی پارٹنر بھی مجسر آ گیا تھا سن 1952 میں پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ ہندوستان پر روانہ ہوئی دہلی کے فروزشہ کوٹلا سٹیڈیو میں پاکستان ٹیم نے اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلا اپنے ملک کی طرف سے نظر محمد نے پہلی گیند کھیلی پہلا رن بنایا لیکن میچ پاکستان ہار گیا پھر لکھنو میں ہونے والا دوسرا میچ پاکستان ایک اننگ سے جیت گیا اور یوں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی کامیابی حاصل کی نظر محمد نے پاکستان کی طرف سے پہلی ٹیسٹ سننچری بنانے کا اعزاز حاصل کیا اور پھر بیٹ بھی کیری کیا انہوں نے ایک اور منفر ریکارڈ یہ بنایا کہ میچ میں تمام وقت گراؤن میں موجود رہنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بڑے نظر محمد کے بیٹ کیری کرنے کے تیس ورس بعد ان کے فرزن مدسر نظر نے ہندوستان کے خلاف سننچری بنائی اور باب کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے بیٹ بھی کیری کیا ٹیسٹ کرکٹ میں کسی اور باب بیٹے نے کیا عزاز حاصل نہیں کیا اور یہ ورلڈ لیکارڈ آج بھی قائمت آئی ہے پاکستان کی ہندوستان کے خلاف سیریز کا آخری ٹیسٹ کولکتہ میں ہوا جس کی پہلی اننگز میں نظر محمد نے پچپن اور دوسری اننگز میں ستاری سرنز بنائے اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ یہ ان کا آخری ٹیسٹ ثابت ہوگا اس وقت یہی نظر آ رہا تھا کہ ٹیم کو ایک لمبا عرصہ ان کا ساتھ میں یسر رہے گا لیکن ایک عجیب حادثے نے ان کا سفر کھوٹا کر دیا اور وہ صرف پانچ ٹیسٹ میچوں میں ہی پاکستان کی رمانگی کر کے کرکٹ کو خیر بات کہے گیا کرکٹ کے نامور مبسر اور لکھاری ڈاکٹر نوان نیاز نے اپنی کتاب دفلکچویٹنگ فورچونز میں نکھا ہے کہ نظر محمد کے ساتھ حادثہ پیش نہ آتا تو وہ دس سال مزید پاکستان کیلئے کھیل سکتے تھے نظر محمد کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کا تعلق کرکٹ سے نہیں بلکہ عشق کے میدان سے تھا اور وہ کوئی عام عورت نہ تھی جس پر نظر محمد مر مٹے تھے بلکہ وہ اپنے وقت کی کامیاب ترین علاقارہ اور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہان تھی کہتے ہیں کہ اس مارکہ عشق میں دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی کرکٹ میں نظر محمد کے کمالات اپنی جگہ لیکن ان کی اپنی آواز بھی کم سریلی نہیں تھی دورہ ہندوستان میں انہوں نے ایک محفل میں آواز کا جادو جگایا تو معروف گلوکار تلت محمود نے بھی ان کی گائیکی کو سرہا کہا جاتا ہے کہ نور جہان کی ان کے طرف کھنسے جانے کی ایک وجہ ان کی سریلی آواز بھی تھی ممتاز موسیقار فیروز نظامی ان کے بھائی تھے اس لیے فلم نگری کی فضاء ان کے لیے عجرمی نہ تھی خوبرو نوجوانوں سے دوستی کی شوقین نور جہان کے ساتھ نظر محمد کے مراسم شاہ نور سٹوڈیو میں پنجابی فلم چنوے کی فلم بندی کے دوران استوار ہوئے جہاں ان کا آنا جانا رہتا یہ فلم نور جہان کے شوہر شوقت حسین رزوی بنا رہے تھے یہ سن 1953 کا سال تھا اس فلم کا مکمل ہونے کے بعد بھی دونوں پیار کی پینگیں بڑھاتے رہے اسی دوران لاہور میں سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہنگابیں شروع ہو گئے حالات اتنے بے کابو ہوئے کہ مارشلہ لگانا پڑا شہر میں کرفیو بھی لگ گیا نور جہانے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے دورانے کرفیو نکل و حرکت کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کر لیا اور دوسری طرف نظر محمد بھی کرکٹ سلیبریٹی تھے اس لئے انہیں بھی کوئی روکنے والا نہیں تھا عشق کی آگ میں جلنے والے یہ دونوں پریمی کرفیو کی رکافٹوں کو توڑتے ہوئے اسلامی پارک میں واقع ایک دوست کے گھر ملاب کے لیے کٹھے ہو گئے اس ملاب کی سنگن شوکت حسین ریزوی کو بھی تھی اپنے ذرائع سے یہ بات کنفرم کر لینے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے عاشق پر فیصلہ پنوار کرنے کا فیصلہ کیا ممتاز صحافی علی صفیان آفا کی مرہوم اپنی کتاب فلمی علیف لیلہ میں اس معاشقے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز میڈم نور جہان نظر محمد سے ملاقات کیلئے گئی ہوئی تھی کہ کسی کھوجی نے شوکت حسین ریزوی کو خبر دے دی شوکت حسین ریزوی آگ بگولہ ہو کر مخبر کے حمرہ وہاں پہنچ گئے دیکھا تو میڈم نور جہان وہاں موجود تھی مگر نظر محمد کا نام و نشان تک نہ تھا بعد میں معلوم ہوا کہ شوکت حسین ریزوی کا گرجنے کی آواز سن کر نظر محمد نے مکان کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی اور اپنے ایک واضح تڑوا بیٹھے اس واقعے کے بعد مکان کے باہر خوب تماشا لگا لیکن کرسن فلمز کے میاں احسان نور جہان کو وہاں سے لے گئے اور یوں جب معاملہ وقتی طور پر ٹھنڈا ہو گیا میڈم نور جہان نے اپنی صفائی میں شوکت حسین ریزوی سے کہا کہ وہ یہاں اپنی عزیز حسین ریزوی سے ملنے کے لیے آئے ہیں لیکن شوکت حسین ریزوی مطمئن نہ ہوئے اس واقعے کے اگلے ہی روز پورا سرار طور پر نظر محمد کا بازو ٹوٹ جانے کی خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئے اگرچہ میڈم نور جہان تو اس واقعے کی تردید ہی کرتی رہی مگر شوکت حسین ریزوی کو کبھی یقین نہ آیا وہ غصے میں پیچھو تاب کھاتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور سب کو بتایا کہ اب وہ نور جہان کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتے اسی معاشقے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد دونوں میں الہدگی ہو گئے شوکت حسین ریزوی نے بعد ازاں اپنے ایک انٹرویو میں خود بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی محبوب بیوی نور جہان کے ساتھ اس کے عاشق نظر محمد کو رنگے ہاتھوں پکڑا کہتے ہیں کہ مجھے وہاں دیکھ کر نظر محمد گھبرا کر کھڑکی سے باہر کود گیا جو زمین سے تقریباً پچیس فٹ انچی تھی شوکت ریزوی کے وقال اس وقت اگر میرے پاس پسٹال ہوتا تو میں نور جہان اور نظر دونوں کو گولی مار دیتا دوسری جانب کھڑکی سے کودنے کے بعد نظر محمد کی جان تو بچ گئی مگر کرکٹ کریر تباہ ہو گیا اس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک مایاناس چھلاڑی سے محروم ہو گئے بدنامی کے در سے نظر محمد ڈاکٹروں کے پاس جانے کی وجہ جراہوں اور پہلوانوں کے چکر میں پڑے رہے جس کی وجہ سے بازو کی ہڈی ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی اور پھر وہ عمر بھر کرکٹ نہ کھیل سکے بعد ازا نظر محمد نے انگلیڈ میں سپیشلس ڈاکٹر سے بھی علاج کروائے لیکن بازو اس قابل نہ ہو سکا کہ وہ کرکٹ جاری رکھ سکتے کرکٹ ہلکوں کے خیال میں اگر سٹالیش بلے بعد نظر محمد این کریر کے عروج پر نور جہان کے ساتھ عشقی پینگیں نہ بڑھاتے تو شاید کھڑکی سے کود کر بازو تڑوانے کی نوبت بھی نہ آتے اور وہ ایک لمبے عرصے تک کرکٹ میں پاکستان کے نمائندگی کر کے ملک کے لیے مزید کامیابیاں سمیٹنے کا باعث بنتے تاہم بعد ازا ان کے صاحفزادے مدسر نظر نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی اور پھر قومی ٹیم کے کوچ بھی بنے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا